ایک روایت امام رضا علیہ السلام کی ہے جس میں امام رضا علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ سات افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ سے مزاق کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ سات سیون ستر نہیں سات زیرو سیون ہے سیون زیرو نہیں ہے سات افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ سے مزاق کر رہے ہیں جیسے ہم کہتا ہے مسخرا کر رہے ہیں سات افراد ایسے ہیں نمبر ایک وہ شخص جو زبان سے تو استغفار کرے اور زبان سے طلب مغفرت چاہ رہا ہے استغفار بھی کر رہا ہے طلب مغفرت بھی چاہتا ہے لیکن دل سے اس گناہ پر پیشمان نہ ہو دل سے پیشمان نہیں ہے زبان سے گرہ ہماری ہوتا ہے نا گناہ کر کے فوراں توبہ کہتا ہے توبہ 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 ایسے توبہ کرتے ہیں تھوڑی دنے بعد پیر اسی گناہ میں استغفراللہ کیا باہت کہتے ہیں زبان سے استغفار کرتا ہے زبان سے طلب مغفرت کرتا ہے لیکن دل سے اس گناہ پر اگر پیشمان نہیں ہے دل سے نادم نہیں ہے کہاں میں نے غلط کام کیا میں وہ جب بہت افسوش ہے می نے ایک کام غلط کیا اگر وہ دل سے نادم نہیں ہے پیشمان دل سے پشمان نہیں ہے نادم نہیں ہے تو امام فرماتے وہ اپنے گوئے اپنے آپ سے مذاہ کر رہا ہے اپنا مسخرہ اڑا رہا ہے جیسے ہم کہتا ہے مسخر بازی فارسی میں کہتا ہے مسخر بازی مذاہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے زبان پر مجھے معاف کر دے لیکن دل سے اس پر پشمان نہیں ہے جیسے کہتا ہے دل سے انسان پشمان ہو کہ ہم اس سے غلطی ہوگا آہندہ یہ غلطی نہیں ہوگا یہ غلطے آہندہ میں نہیں کروں گا نمبر دو کوئی شخص اللہ سے توفیق چاہتا ہے کیا چاہتا ہے دیکھیں توفیق خود ایک موضوع ہے کس چیس کی توفیق نیک کام نیک کام جسے ہم کہتے ہیں نا اگر آپ اپنی زندگی میں بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے کہتا ہے خدا نے توفیق دی توفیق ایک چیز ہے اگر کوئی شخص اللہ سے توفیق چاہتا ہے مگر اس کے لئے کوشش نہ کرے اس میں تلاش جیسے کہتا ہے نا سائی نہ کرے کوشش نہ کرے اس کے پیچھے نہ بھاگے وہی ایسا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے منا کرے یعنی یہ میں صرف آپ کو کیونکہ وقت کم ہے صرف ایک ایک جملہ صرف بیان کروں منہ ہر جملے پر واقعات بھی ہیں روایت بھی ملیں گی اور دلچسٹ چیزیں ساری ہیں صرف ایک روایت کہ امام علیہ السلام کی جو وقت ہمارے پاس تھا اس کے حوالے سے کہ قوال امام پر تھوڑی سی گفتوگ ہو جائے یہ تو پتا چلے انسان کو اپنی زندگی میں کون وہ افراد ہو جو اپنے آپ سے مزاق کر رہے ہیں یعنی یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنے آپ سے مزاق کر رہے ہیں وہ صرف دوسروں سے مزاق کرتے رہتے ہیں انہیں یہ تو پتا ہو کہ آپ اپنے آپ سے مزاق کر رہے ہیں یہ تو پتا ہو یہ امام نے بتایا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ سے اچھا ایک اور چیز اس میں بہت مہم ہے ہمارا مزاق کچھ اور ہوتا ہے اور امام نے بتایا میں دیکھو مزاق کسی کے یہ بھی میار دیکھیں ہم مزاق تھوڑا تھا ہسی مزاق کسی سے کر لیا یا تھوڑا تھا کسی سے بات چیز کر لی تو تھوڑا ہسی مزاق ہو جاتا ہے یعنی مزاق مزاق کا میار بھی پتا چل رہا ہے ہمارا مزاق کا میار کچھ اور ہے ہم نے کسی سے کچھ بات چیز کر لی یا کسی کے دار ہسی مزاق کیا تو وہ کچھ اور ہے امام کہنے کے مزاق کسی سے کہتے ہیں دیکھو یہ ہے مزاق میار مزاق کو بھی سمجھ رہے ہیں یہ مزاق وہ ایک تمہارا پاس میار ہے کہ تم مزاق کر رہا ہوں امام نے کہا دیکھو مزاق کسی کہتے ہیں یہ ہے مزاق اور وہ بھی کس سے اپنے آپ سے دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے اور انسان کو اس کا پتا بھی نہیں چلتا یہ چیزیں امام نے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اگر یہ چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اپنے آپ سے مزاق کر رہے ہیں نمبر ایک گزر گیا کہ زبان سے استغفار کر لے دل سے پیشے مان نہ ہو تو گویا وہ اپنے دوسرا کیا ہے توفیق چاہتا ہے مثال کے طور پر چاہتا ہے مثال کے طور پر چاہتا ہے میں زیارت پر جاؤں ہاں زیارت پر جانا ہے حج جانا ہے حج پر جانا ہے عمرہ کرنا ہے دوسرے بہت سے ایسے نیک کام ہے جو سے ہم توفیقات کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہے یا مجلی سے پڑھنا ہے یا جو بھی جسے ہم توفیق سمجھتے ہیں کہ اچھے وہ کام جس کی انسان توفیق سمجھتا ہے لیکن اس کے پر وہ کوشش نہ کرے گھر میں بیٹھا رہے ہیں اور کوشش سب چیزیں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں کوشش ہمت تلاش ہمت ایک الگ چیز ہے کوشش کے بعد آتی ہے احمد انسان ڈٹا رہے باران اگر کوئی شخص تو اللہ سے توفیق چاہتا ہے لیکن اگر وہ اس پر کوشش نہ کرے تو گویا یہ اپنے آپ سے نمبر دی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کام محکم اور استوار ہو یعنی اچھے طریقے سے ہم جان دے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کام کو اچھے طریقے سے ہم جان دے محکم ہو مستحقم ہو مگر اس میں احتیاط نہ کرے اگر اس میں احتیاط نہ کی تو گویا وہ اپنے آپ سے مزاق چوتھا اگر کوئی شخص جنت کی خواہش رکھے چاہتا ہے تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ کام کو محکم مضبوط محکم اچھے طریقے سے انجام دینا چاہتا ہے محکم استوار اچھے طریقے سے انجام دینا چاہے لیکن وہ احتیاط نہ کرے اس کام میں کیا نہ کرے احتیاط نہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا نمبر چار جو کوئی بھی جنت میں جانے کی خواہش کرے میرے خالے جتنے بیٹے سب جانے کی خواہش کرتے ہیں ہم ہم خود بھی جنت کا ٹھوڑا ہی ہے یہ مرنے کے بعد ہی بات ہو زندگی بات نہیں ہو رہی جی سب ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں میں نے کہا نا جنت ایسی چیزیں جاؤ سب ہی جانا چاہتے ہیں اور روایت میں کیا ہے کہ جنت جوے وہ چار افراد کی مشتاہ ہے کتنا فرق ہے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت کیا ہے چار افراد کی مشتاہ ہے کون کون سے چار افراد ہیں ہے سب سے مینDING امان Wu sais تو یعنی فقط پتانا ہے مقصد یہ کہ ہماری خواہش جنت ہے اور جنت کی خواہش یہ خیر جو کوئی بھی جنت کی خواہش کرے لیکن مشکلات اور مصیبت پہ تحمل نہ کرے تو گویا وہ کیسا ہے پانچ ہوائی ہوگی یہ ہوا چوتھا جنت میں جانے کی خواہش کرے لیکن اللہ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں سختیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اس پر اگر تحمل نہ کرے تو گویا کیسا ہے اپنے آپ سے مزاگا چار کمپیٹ ہوگی پانچ جو شخص آتی سے جہنم سے کیا چاہتا ہو بچنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے گا وہ تو اچھے تو کرے گا لیکن دوسری طرف ہے جو شخص بھی آتی سے جہنم سے بچنا چاہے بچنا چاہتا ہے لیکن اگر وہ خواہشات نفسانی دنیا خواہشات نفسانی یعنی وہ خواہشات جو اس کا نفس چاہتا ہے خواہشات نفسانی اور دنیا کو ترک نہ کرے چاہتا ہے کہ جہنم کے آنکھ سے بچے لیکن خواہشات نفسانی جو ہے نہ مشروع چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو نہ بچا اس کو ترک نہ کرے گویا کیسا ہے وہ اپنے آپ سے مدعا کرے دوبارہ ریپیٹ کروں جی کیا ہونا لتیجہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچائے آتی سے جہنم سے اپنے آپ کو بچائے وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں لیکن ساتھ ساتھ وہ ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑتا وہ تمام چیزیں کیا ہیں خواہشات نفسانی ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے منع کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کاموں کو انجام نہ دو لیکن وہ انجام دے خواہش جہنم سے بچنا بھی چاہتا ہے اور ان کاموں کا انجام بھی دے رہا ہے ان کو ترک نہیں کر رہا خواہشات نفسانی کی خواہش کو ترک نہیں کر رہا تو گویا وہ کیسا ہے اپنے آپ سے بزار کر یعنی بات سمجھ میں آگئی جنت اور جہنم دونے باتیں بہت آسان ہی ہیں جو جنت میں جانے کے خواہش رکھتا ہے لیکن وہ مشکلات پہ تحمل نہ کریں مشیبت پہ تحمل نہ کریں تو وہ گویا ایسا ہے جیسے اپنے آپ سے اور پانچ ماہ یہ ہے جو شخص آتی سے جہنم سے بچنا چاہتا ہے جی ہاں دلوارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں پانچ بتائیے کہ جو کوئی شخص بھی آتی سے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہے اور بچانا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا وہ خواہشات نفسانی یہ تمام وہ کام جو فرمدگار نے کہا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ نہ بچائے ترک دنیا سے کہا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرے لیکن وہ محبت کرے اور بھی بہت ساری چیزیں تو گویا وہ کیسا ہے اپنے آپ سے محبت کر چھتا جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ خدا کو یاد کرے اور خدا سے ملاقات کا مشتاق نہ ہو خدا کو یاد کرتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے ملاقات کا مشتاق نہ کرے ایسا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے مزاق کر دیکھا آپ نے مزاق کتنا سارے مزاق پتا چاہتا ہے آج ہمیں نہیں عبادت موت والا اس کے بعد والا ہے خدا سے دیدار دیدار سے مراد ضرور نہیں کہ موت ہی ہو کیونکہ خدا سے خود دیدار سے مراد تو قیامت کو توسکر کرتا ہے لیکن یہاں مراد ظالمان ایسا ہے کہ جو خدا کو یاد کرے اس سے استحاق ہو کہ میں اپنے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں البتہ معرفت خدا وہ معرفت پروردگار ہے معرفت خدا ہے یعنی ایک خواہش یوں کہ میں اپنے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں خدا مجسمہ نہیں ہے کہ اسے دیکھے گا یعنی مراد یہاں پہ یہی ہے کہ ایک دل میں میں اتنی عبادت پروردگار کر رہا ہوں لیکن دیکھنے کا بھی ذوق ہو اس سے استحاق تو رکھے خدا پروردگار عالم میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اسے ملاقات کرنے کا استحاق رکھے اسے دیکھنے کا تو اگر وہ ایسا نہ کریں ملاقات کا اس کو شوق نو خدا سے یعنی خدا کو یاد کرتا ہے لیکن ملاقات کا شوق نو تو کیا ہوگا گویا کیسا ہے اپنے آپ سے نہ کریں آخری جو موت کو یاد رکھے جو موت کو یاد رکھے لیکن اس کی تیاری نہ کریں وہ کیسا ہے آواز بہت سلو گئی ہے موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری نہ کریں گویا کیسا ہے وہ سات مزاق آج پتہ چلیں کتنے مزاق سات مزاق کم پتہ چلتے ہیں ایسے وقتوں میں مزاق پرس ٹائم پتہ چلنے پرس ٹائم پتہ چلنے میں نے نہیں امام نے بتایا تو امام رجال علیہ السلام کی روایت مکمل ہوئی کہ سات افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ سے مزاق کر رہے ہیں تو لہٰذا اس دعا کے ساتھ کے پرودگار حرم سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق انہائیت فرمائیں موسیقی